مات آئے تو دن پھریں غالب زندگی نے تو مار ڈالا ہے بگ باس سات بچ کے تیس منٹ اور انتیس سیکنڈ سے گھر سے نکلتے ہوئے اور اس سے پہلے چھ بچ کر چوالیس منٹ اور پنتاریس سیکنڈ پر سمال بوسز کو گاڑی پر بٹھایا جاؤ عبداللہ جی لو اپنی زندگی اللہ حافظ اللہ سے باور بی بی نے سیم سیم ڈریفز پہنا ہے لیکن بی بی کا موڈ آف ہے کیونکہ بی بی کا پینک ڈریس درک پینک ہے اور بابا کا پینک زرک ہے دن سات بچ کے سنتالیس منٹ اور پنتاریس سیکنڈ پر بگ بوس جی ایچ ایس ٹی ٹی ڈی اے میں پہنچ چکے ہیں اور لارڈ سکیل اسیسمنٹ کا ٹیسٹ لینے کے لیے تیار ہیں کہتے ہیں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ نئے ہیڈ ماس صاحب کی انتظار میں ہم نے کہا کہ چلیں اتنی دیر میں ہم یہ پہن کر دل پشوری کرنا مکڑنے بچوں نے امتحان دیا اور سکول والوں نے نئے ہیڈ ماس صاحب کو گشام جید کہا اس کے بعد رشید صاحب نے اپنے سکول کا وزٹ کروایا اور اپنے خوبصورت گراؤنڈ جس میں آپ کو ساجن پھول بھی نظر آ رہا ہے وہ بھی ہمیں دکھایا اور رشید صاحب بہت بہت ہینکیو محبت ہیں آپ کی محبت ہیں شکریہ سر لارڈ سکیل اسیسمنٹ کا پپر لینے کے بعد میں ایچ بیل سے اپنے دنخواہ لینے آیا تو مجھے میراز برانہ سوڈنٹ انسر مل گیا تو انسر آئیو سر تو اب ہم یہاں سے بے لیتے ہیں اور پھر یہاں سے پتلی گلی سے نکلتے ہیں بہت زیادہ ہے روزہ لگا بڑا ہے اوہ مائی کورٹ اور میں امیر کبیر ہو گیا ہوں لاکھوں روپے یہاں سے لے کر پتلی گلی سے جانے لگا ہوں دن کے گیارہ بچ کے تیس منٹ ہو چکے ہیں دن بارہ بچے بیگ باز پہنچ چکے ہیں رویل سیٹی بھکھر میں بہت زیادہ گرمی ہے روزہ لگا ہوا ہے گرمی سے میری پر پر بچی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں پہنچ چکا ہوں دی رویل سیٹی آئی لاو پاکستان یہ اس کی کرتی ہے یہاں پر اور آگے کیا لکھا ہوا ہے سسٹینیبل فنٹاسک ایکو فرینلی اینڈ دی ڈریم آف یور ور ڈنڈڈا آئی لاو آئی لاو میں یہاں پر پہنچ چکا ہوں اور میں اب یہاں پر انسٹالمنٹ دینا چاہتا ہوں یہ ہے رویل سیٹی بھکھر گرمی بہت میں نے یہاں لاکھوں روپے امیدر سے نظر میں نے پاچہزار لاکھوں روپے بھائی کو دیئے سلاہ الدین ایوبی ڈنڈڈا یہ رویل سیٹی کا ہیڈ آفیس ہے اور سامنے کیمرے میں رویل سیٹی کا باہر کا بیٹونی نظر گرمی ہے لیکن موسم ہو رہا ہے کچھ سوہانا کیونکہ تھوڑا سا ہوا ہے کلاوڑی رنڈا موسیقی موسیقی ہر مہینے کی طرح لنکس فارمیسی پر میں ابو جی کی میڈیسن لینے کیلئے آن کھڑا ہوا میں گرمی بہت زیادہ ہے اور یہاں افتار ٹائم 46 لکھا ہوا ہے کیونکہ انہیں دیر ہے کہ کوئی گرمی میں آکے چلدی سے افتاری کر کے نہ بھاگ جائیں تو بھائی آپ یہاں پر ایم جی ہو رہا ہوں اور یہاں سے اپنی میڈیسن یعنی کہ ابو جی کی میڈیسن لینے لگا ہوں ویر می مہت بھائی سے میڈیسن لینے کے بعد یہاں سے نکلوں گا اور پھر میں آج شام سے پہلے گھر پہنچ جاؤں گا ابھی میں نے موٹر سیکل کے ٹوٹن ہوئے سٹینڈ کے ساتھ بھی آخری رسومات ادا کرنی ہے اس کے بعد میں نے پرائیڈر کا سٹینڈ لینے کیلئے اس کی دکھان پہ پہنچا ہوں ہونٹ ہے سیڈی دکھان گرہ یہاں سے میں اس کا سٹینڈ ہوں گا اور اپنے موٹر سیکل کا ٹوٹا ہوا سٹینڈ لگاؤں گا او می گاڈ گرمی او می گاڈ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ساڑھے تین سو رو بیکہ ملے گا ایک سٹینڈ اور بہت زیادہ گرمی ہے رش بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے اور میں سڑک کے دوسری سائٹ پہ جانا چاہ رہا ہوں اور میں یہاں سے دوبارہ یہاں پر پہنچا ہوں ستاواللیکم بھائی ہائے گرمی اور وہ میرا موٹر سیکل وہ جو ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے اس رست ہے یہاں پر چشتی چوک میں بہت 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 اور یہاں پر بہت ہی بری حالت ہو رہی ہے ہائے گرمی بھائی آپ نے مجھے ڈسکانٹ ریٹ پر یہ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کیا شکریہ موٹر سیکل کا چینل ڈلوانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ موٹر سیکل کا جو ببلیل ہے وہ بھی اللہ کو پیارا ہوا ہے وہ بھی ڈلوانے کے پہنے میں یہاں سے ریفیل ہائی ٹھینکی کرنے آیا ہوں تاکہ اس میں پہنچ پاتھیں بھائی صاحب تیل ڈال دیں بھائی تیل پڑ کر دھو تیل پہ دھو کی میں بلیل پی instructors تو کہ ہیر الفیل سببر ہائی فیل ڈیزل آئل اس کے اندر پاد دالیں اور اس کے اوپر اپکری کا ٹھٹکہ آزمائیں اس کے اوپر دم کریں آپ کا پورا مہینہ چلے گا اپکری والا ٹھٹکے سے لیکن میرا تو اور میں گرمی میں سڑتا بلتا پہنچ چکا ہوں الیاس بھائی کے پاس الیاس بھائی کیا حال چالے کیسے بھی آتا ہے میرا کھاتا کھول دے آج سارے کھاتے کلیر کر دے میں نے حاتم تائی کی قبر کو لات مارتے ہوئے کہا کہ میرا کھاتا کلیر کر دے آج تو بڑے چمکے چمکے پیزے چکر گیا دن ایک بچ کے چونتیس منٹ اور پینتیس سیکنڈ ہو چکے ہیں بگ باس کی پھرسی نکل چکی تھی گرمی سے اور شکر اللہ کے بگ باس گھر پہنچے اور ایک زبردرسہ بات لینے کی بھرپور کوشش کرنے لگے تھے کہ بیچ میں ہی بجلی والوں کو پھرسی پڑ گی تو بجلی والوں کے پھرسی پڑنے کے بعد بھی میں گیلا سکا ہو کر آ گیا ہوں لیکن شکر اللہ کا کہ گھر پہنچ گیا ہوں شکر الحمدللہ تو مجھے دیجئے اجازت اور جلدی سے سبسکرائب لائک اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگیز ہرگیز